موسیقی بانڈی پرک قصبہ کے نادم میموریل ہائر سکنٹری کے پاس سب ہی ہم موجود ہیں اور یہاں سے آپ کو بتا دیں کہ مائی ٹاؤن مائی پرائیڈ یہ وہ نہرہ دیا گیا جس کے تحت قصبوں کے اندر ڈیولیمنٹ کرنی تھی اور اس ڈیولیمنٹ سے ایک قصبہ فقر محسوس کرتا قصبے میں رہنے والے لوگ فقر محسوس کرتے مائی ٹاؤن مائی پرائیڈ ایو منسپل کاؤنسل بانڈی پورا جنابہ بتائیں یہ کونسا طریقہ ہے آپ کا دن کے ابھی قریباً بارہ بجنے کو ہے بارہ بج گئے ہیں اور دن کے بارہ بجے تک آپ کی سڑکوں پر ٹھیک آپ کے ٹاؤن میں ٹاؤن کے اندر یہ گاؤں کی تصویریں نہیں ہیں یہ ٹاؤن کے اندر آپ کی تصویریں ہیں اس سے قبل بھی آپ کو فون پہ بھی ہم نے اطلاع دی ہم نے آپ کو فون پہ کنوے کیا کہ جناب ہائرس کنٹری کے پاس آپ کے ایشوز ہیں ہائرس کنٹری میں آپ ہائرس کنٹری کے نزدیک آپ کے کڑا کرکن کے بڑے بڑے ڈھیر ہوتے ہیں جس کے چلتے وہاں پر مقامی لوگ جو رہاگیر ہوتے ہیں جو مسافر ہوتے ہیں جو گاڑیوں سے گزرتے ہیں جو پیدل گزرتے ہیں انہیں کئی ساری دشواریاں آتی ہیں سب سے پہلے منسپلٹی کا حال دیکھیں آپ دکھائیں میرا کیمرہ میں آپ کو دکھائے گا یہ دیکھیں سڑک پر کتنے کتے ہیں ایک طرح سے آپ مانے کتوں نے یہاں پر دھوا بول دیا ہے اور کوئی بھی رہاگیر یہاں سے نہیں گزر سکتا ہے کیونکہ بہت زیادہ خطرہ ہے ان کتوں سے یہ کٹنے کو دھوڑتے ہیں کیونکہ ان کے پاس جو گندگی کا ڈیر ہے اس سے یہ نجانے کیا کیا خاتے رہتے ہیں اور اس کے بعد یہ آدم خور بن جاتے ہیں اس کے بعد یہ پاگل ہو جاتے ہیں نجانے کن کنسی چیزیں یہاں سے کھاتے ہیں اور اس کے بعد یہ انسانوں کے اوپر بھی حملہ کرتے ہیں یہ آتنگ کی تصویریں یہ خوفناک تصویریں یہ دہشت پھیلانے والی تصویریں بانڈیپورہ قصبہ کے اندر ہیں نادی میموریل ہیرسکنڈی کے پاس ہے جہاں سے ہم نے اس سے قبل بھی ریپورٹ کی اور ایو منسپل کمیٹی کو ہم نے ریپورٹ میں یہ دکھانے کی کوشش کی کہ آپ کا فیلیر کلیر ظاہر ہوتا ہے یہاں پر آج پھر ان تصویروں میں آپ کو دکھائیں گے ایو منسپل کاؤنسل بانڈیپورہ آپ پھر ان تصویروں میں آج دیکھیں پھر سے دکھائیں ساجد دکھائیں ذرا یہ دیکھیں یہ وہ تصویریں ہیں جو شرم سار کرنے والی ہے قصبہ بانڈیپورہ کو آپ مائی ٹاؤن مائی پرائیڈ کی بات کرتے ہیں جناب کون انسان ہوگا کون شخص ہوگا جو ایسی تصویروں پہ پرائیڈ کرے گا جو ایسی تصویروں پہ فقر کرے گا مجھے نہیں لگتا کوئی کرے گا ایسے فقر کی بانڈیپورہ کی عوام کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایو منسپل کاؤنسل آج آپ جاگ جائیں اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے عملے کو آپ ایکاؤنٹیبل بنائیے دن کے بارہ بجنے کو آپ کے کھوڑا کرکٹ کے ڈیر یہاں پر دیکھیں کون سی تصویریں ظاہر کر رہے ہیں کیا یہی شائع استگی ہے کیا یہی انسانیت ہے کیا یہی وہ بانڈیپورہ زلہ ہے جسے ہم آپ عدب اور علمو والا زلہ کہتے ہیں یہ عدب کی کون سی تصویریں ہیں آج جارہ منسپلیو کاؤنسل بتائیں ساتھی ساتھ ناظرین ایک اور تصویر دیکھیں مارکم آئرن بھی کی گفلت شاری دیکھیں یہ دیکھیں اتنا پوٹھول بڑا یہاں پر ہوا ہے سڑک پہ ٹھیک کسی جگہ پہ یہاں پہ آپ کو بتا دیں کہ یہ ہیرس کنڈری کے پاس یہ جو جگہ ہے پوٹھول تقریبا ایک فیٹ یا ڈیڑھ فیٹ کا گھہرا ہے یہ دیکھیں جیسے ہی اس میں ویکل چلے جاتے ہیں وہ ایک طرفہ ہو جاتے ہیں لڑکنے کی خطرے میں ہوتے ہیں اور ساتھی ساتھ دیکھیں جتنا بچا کچھا راستہ ہے وہاں سے جب ویکل پاس ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایکسیڈنٹ کا یہاں پر خطرہ رہتا ہے یہ آرن بی کی گفلت شاری کیونکہ ہم نے آرن بی کے ایکسیڈنٹ کو بھی اے ڈیڈبل ای کو بھی ہم نے متعلق کیا اس بارے میں ہم نے کہا جناب آپ ٹینڈر کو بعد میں دیکھئے آپ اپنے الارٹمنٹ کو بعد میں دیکھئے اس کام کے بڑے پروجیکٹ کے حوالے سے بعد میں دیکھئے لیکن امیجیٹلی اس پارٹھول کو آپ ریسٹور کروائیے ریپیر کروائیے کیونکہ رہگیروں کو بہت ساری مشکل یہاں پر درپیش آ رہی ہیں لیکن آپ ٹس سے مس نہیں ہوئے فیلال آپ دیکھئے یہ دیکھیں بانڈی پورا عدبو والے زلہ کی تصویریں دیکھئے دیکھیں یہ دیکھیں ہمارا پارٹھول یہاں پر پچھلے دو مہینے سے گاڑیاں یہاں پر سفر کر رہی ہیں پچھلے دو مہینے سے یہاں پر گاڑیوں کے ساتھ ساتھ رہگیروں کوپریشن یہاں ہیں لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے کیا ای او منسپل کاؤنسل کیا ایک زین آرن بی اور کیا ہے زلہ انتظامیہ سب کے سب یوں لگتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف دینے میں وہ خوش ہو رہے ہیں اور انتظامیہ کوئی کام نہیں کر رہی ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کیونکہ دو ہفتے قبل ایک سٹوری بھی واضح چلائی گئی اس بارے میں اس سپارٹ کے بارے میں تو آج ذرا آپ بتا دیں کہ آپ مائی ٹاؤن مائی پرائیڈ کا پروگرام کس لحاظ سے چلاتے ہیں اس کا آج بڑی پرکھی عوام کو جواب چاہیے کیمرمن شاہ شبیر کے ساتھ کشمیر کراؤن کے لیے میں انام الحق رویل بیکری اینڈ کنفیکشنری پوتخہ واگورہ روڈ نیو کالنی شرکوارا یہاں بیکری مٹھائی پلم کیکس گفٹ کیکس اینیورسری کیکس پیسٹری کے علاوہ تواہم ڈسپوزل آئٹمز کول ڈرنکس اور آئس کریم ریائیتی قیمتوں میں دستیاب ہے تشریف لے آئیئے رویل بیکری اینڈ کنفیکشنری پوتخہ واگورہ روڈ نیو کالنی شرکوارا مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 9622 57 8419 9596 580 544